گوڈ ماننگ ساتھیوں تو کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی اب اپنی پریپیریشن میں دل و جان سے محنت میں لگے ہوں گے اور جس کا تھا آج ہم کو انتجار ہم سبھی کو جس کو تھا انتجار وہ انتجار اب ختم ہو چکا ہے چلیے تو کیا ہے جو ایس ایس سی جی دوہزار بائیس تیس کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ آؤٹ ہو چکا ہے تو جس کا ہمیں انتجار تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم ہم بات کرنے والے ہیں جو نوٹیفکیشن ہے اس کو ہم دکھائیں گے اور چلیے آج ہم بات کریں گے اس کا نوٹیفکیشن چیک کرائیں گے اور اس کے بعد پوشٹ ڈیٹیل بتائیں گے کیا پوشٹ رہنے والی ہیں کیا کریٹریہ رہنے والا ہے اس کے بعد ہم ایج بتائیں گے کتنا ایج ریلیسیسن ہے کیا ایج رہنے والی ہے کون کون اپلائی کر پائے گا کون کون اپلائی نہیں کر پائے گا وہ سب ہی باتیں کریں گے اور کیا کولیفیکیسن کی بات کریں گے کیا کولیفیکیسن ہوگی کیا کرائٹریہ ہوگا تو چلیے ویڈیو ہم بنے رہیے اینڈ تک اور آپ ہم نے دوستوں کو جرور سیئر کر دینا اور نئے تو ہوں گے تو سسکائب جرور کر دینا اور لائک جرور کر دینا ویڈیو چلیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے سرکاریجر.com کے اوفیسیل بیپ سائٹ پہ بھی یہ کل ہی رات کو لگ بگ لگ بگ آٹھ نو بجے لگ بگ یہ پوشٹ کی گئی ہے اس پہ بھی اوفیسیل بیپ سائٹ سرکاریجر.com کے کہ ایس ای سی جونیا انجینئر جائی سیویل الیکٹیکل اور مکینکل تینوں برانچ رہنے والی ہیں جو کی اس میں دکھائے گیا ہے چلیے اور بھی ڈیٹیلز تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیا اپلیکیسن فیس رہنے والی ہے کب سے کب تک اس کو اپلائی کر پائیں گے تو دیکھیں اس میں جنرل اور او بی سی ای ڈیوی ایس کے لیے ہنڈر روپیس رہنے والی ہے کیا رہنے والی ہنڈر روپیس رہنے والی ہے اور جو ایس سی ایس ٹی پی ایچ ان لوگوں کی کیا ہے ان لوگوں کی جیرو رہنے والی یہ لوگ بلکل فریم ہیں اور آل کیٹیگری فیمیل فیمیل کی جیرو روپیس لگے گی ان لوگ فریم میں ہی ہو جائے گا اور اس کی necessary یہ کب آیا وارہ تاریک یہ کل کی ہی ڈیٹ میں آیا بھائی اور کل کی ڈیٹ میں آ اور اس کے لیچ بیٹ کیا ہے اس کی لیچ بیٹ رہنے والی ہے اس کے لیچ بیٹے سہ نوی اور مرحوم کی وہ رہنے والی ہے asive 2 ایک ان اللہ اعونی جو ایک ان لوگ دو دو تاریک رہنے والی ہے اس کے دوہו�住 سے دو تاریک رہنے والی ہے کب تک رہنے والی ہے یون گا چا کو آپ کب تک drie دیس اور اس کی لاش ڈیٹ پی آف فیس کی کیا ہے دونوں دو ہزار بائیس یہ بھی رہنے والی ہے فیس کی ڈیٹ اور اپلیکیشن فیس دونوں نو آٹھ دو ہزار بائیس کو ہی رہنے والی ہے اور اور اس کا کیا ہے کرنٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے کریکشن ڈیٹ جو آپ اپنے فارم فل کرنے کے بعد اس میں کریکشن کر سکتے ہیں وہ کتنا کر سکتے ہیں 4 9 200 یہ دو ہزار بائیس تک کر سکتے ہیں سوری 24 اے بھائی سوری 4 9 دو ہزار بائیس تک کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد کیا ہے نوٹوکیشن اس کا اور اس کا پیپر فرسٹ ایک جام جو سی بی ٹی فارم میں موڈ میں ہوتا ہے وہ نومبر میں کرائے جائے گا جس کی ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں کی گئی ہے اور سی بی ٹی پیپر ٹو جو ایک جام سیکنڈ دیٹ ہے وہ ابھی نہیں آیا وہ پیپر فسٹ کے بعد ہی آئے گا جو پیپر فسٹ ہوتے ہیں اس میں اور سیکنڈ بھی ہوتے ہیں چلی اور اس کی ایج ایس اس ای ایج جونئی یہ ہے نیه جنیہ جی ایج لیٹسن کے رہنے والی ایک ایک دو ہزار بائیس رہنے والی دیکھ سکتے ہاں ایک ایک دو ہزار بائیس رہنے والی ہے اس میں ایک اس کا مطلب کیا ہے چلی ہماتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک دوہچار بائس تک سے آپ کی ایج مانی جائے گی کہ آپ اس میں ایج رہتی جیسے اس میں منموم ایج تو کچھ بھی نہیں ہوگی اور میکزمم ایج ہے جو آپ کی تھائٹی ٹوئیئرز ہوگی سی ڈبلو ڈی ڈپارٹمنٹ میں آنلی پوشٹ کے لیے اور میکزمم ایج کتنی ہوگی تھائٹی آل آل پوشٹ کے لیے تیس رہتی ہے اور سی پی ڈبلو ڈی اور سی ڈبلو سی بارٹر یہ سی ڈبلو سی اس میں رہتا ہے کیبل اور کیبل بتیس اور اس میں کیٹریہ اس کے حساب سے جو ایج ریلیشن کے حساب سے بھی ہوتا ہے اس میں بھی چھوٹ ملتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ کی ایج جو لاسٹ ایج میں چلتے ہیں تو ان کی ایج ایک ایک دوہجار بائس تک ہی مانی جائے گی چلیئے نیشٹ بات کر لیتے ہیں یہ ہے اس کا اوفیسیل نوٹیفیکیشن جو کی جو کی اس کی اوفیسیل بیپ سائٹ ایسے سی جائی کی اوفیسیل بیپ سائٹ پہ جو کی پوشٹ کر دیا گیا ہے چلیئے اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا امپورٹنس ہے ڈیٹیلز و پوشٹ جو کی پوشٹ کی ڈیٹیلز ہم بات کرنے والے تھے تو اس میں پوشٹ کیا کہہ رہنے والی ہے ڈبلو نہیں سوری وی آر او مطلب ووڈ اور روڈ اورگنائزیشن بورڈا روڈ اورگنائزیشن جونئر انجینئر سیویل کی رہنے والی ہے جونئر انجینئر الیکٹریکل مکینیکل ان میں تینوں رہنے والی ہیں سیویل الیکٹریکل اور مکینیکل اور سینٹرل پبلک ورک ڈپارٹمنٹ سی پی ڈبلو ڈی میں ان میں کیبل دو ہی رہتے ہیں اس میں ایک سیویل رہتا ہے ایک الیکٹریکل رہتا ہے اور سینٹرل وارٹر اینڈ پاور رسل اس میں کیا رہتے ہیں اس میں تینوں رہتے ہیں سیویل الیکٹیکل مکینکل اور آپ کو یہ پی ڈی ایف اگر چاہیے ہو تو آپ اوفیسل ویپ سائٹ پہ جا کر کے اس کو فورا نوٹفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چلیئے تھوڑا سا اور بات کرنے والے ایج لیلیسیسن کی تو بات کری لی کتنا رہنے والے ہیں اس میں دیکھئے ایج لیلیسن ایک ایک دو جار بائیس دیا گیا ہے چلیئے اس میں تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں کیا کیا رہنے والی ہیں تو اس میں بورڈ روڈ اورگنائیجیسن جونی انجین سبل میں اپ ٹو تھاٹین ایئر سے رہنے والی جو کہ ہم بتا چکے ہیں ابھی اور اس میں سی پی ڈبلو ڈی میں ٹو تھاٹی ٹو ایئر سے رہتی ہے کچھ میں کم رہتی ہے کچھ میں زیادہ جیسے کی دیکھئے سینٹر وارٹر اینڈ پاور ریسچ اس اسٹیشن اس میں کیا تھرٹی ہی رہتی ہے کے بعد تھرٹی نہیں رہتی ہے اس میں کیا تیسیئر ہی رہتی ہے چلیئے تھوڑا سا اور ہم آنگے بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ یہ دیکھیں یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے تو اس میں کیا ایسٹی ایسٹی کے جو ریج ایج ریلیسیشن ہوتی ہے وہ ایسٹی اور ایسٹی کے لیے فائیوئیئر ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے فائیوئیئر ہوتی ہے ڈو بی سی کے لیے آن لی اور آن لی تھری ایر ہوتی ہے اور پی ڈی 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 میں انریجبل میں کتنے ہیتی ہے ٹین ایر ہوتی ہے وہ پی ڈی 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 وی ڈو بی سی میں ہوتی ہے تھرٹین ایر تیرہ ہوتی ہے اور اس میں پندرہ ہوتی ہے ایسٹی ایسٹی میں اوکی چلی اس کی بات کر لیے جینرل کو منہ رہے لائک جبیل کر دینا تھوڑا سا اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے تو آپ کی دیکھیں کولی فکیشن کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ رہی کولی فکیشن کی بات کرنے والی کیا کہ کولی فکیشن رینے والی اس میں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جونئر انجینئر سویل بورڈر روڈ اورگنائزیشن منسٹری آف ڈیفینس تو اس میں کیا ہے ریز لیسیشن رہنے والی ہے دیکھ کیا ہے اس میں اس میں جو کولی فکیشن ہے ایجوکیشن ہے وہ کیا رہنے والی تو اس میں کیا ہے ڈگری ان سویل انجینئر فارم آ ریکونائز یونی بسٹی انڈ انسٹیٹیوٹ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہے بی ٹیک ہیں بی اے بی ٹیک ہیں ان لوگوں کو رہنے والا اور اس میں اور بھی یہ کیا ہے تھری ایئر ڈپلومہ ان سویل انجین جو لوگ پولی ٹیکنک کر کے آتے ہیں جو تھری ایئر کا ڈپلومہ ہوتا ان لوگوں کو بھی ہے اس میں مگر کیا تھوڑا کنڈیشن اور بھی دی گئی ہے اس میں کیا ٹو ایئر ورکنگ ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں کیبل اسی میں مانگتے ہیں بورڈر روڈ اورگنائزیشن میں کتنا ٹو ایئر ایکسپیرینس اور اس کیبل اسی میں مانگتے ہیں جو کیبل ڈپلوم والے اور جو بی ٹیک والے ہیں ان میں اونلی ڈگری مانگتے ہیں ٹھیک ہے اور نیشٹ بات کر لیے تھے کیبل کیبل اسی میں تھا چلیئے نیشٹ کیا ہے جونی انجینئر الیکٹیکل مکینکل بورڈر روڈ اورگیزن اس میں رہتی ہے اور اس کے بعد چلیئے سی پی ڈبلو ڈی سی پی ڈبلو ڈی اس udہ انجینئر اس میں کیا ہے کیبل ڈپلوما این سیبل انجینئنگ فارمار ریکنائز ہیں یونیوojٹی ان انجینئرل اس میں کیا جو جو بھی ہی کےawy fathers ایڈ کارل مکینکل اس میں تینوں جاتے ہیں ڈائنے سوری سوری اس میں only دو جاتے ہیں اسیبڑ اور الیکٹیکل تو اس میں کیا ڈپلومہ اور وی ٹیک دونوں رہنے والے ہیں وی ٹیک اور ڈپلومہ اس میں کیا یونیورسٹی آف انسٹریو تو اس میں ڈپلومہ ہوئی والے آپ کے ساتھ ایکزام دیں گے اور وی ٹیک بالے بھی جائیں گے اس میں نو ایکسپیرینس مطلب کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں دینا اس میں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایکسپیرینس نہیں دینا یہ ایک ایجوکیشن رہی اور بات کر لیتے ہیں کہ جو فائنل یئر میں پیپر ہیں جو فائنل ایر والوں اسٹوڈینٹ ہیں جیسے فائنل یئر میں ابھی ڈپلومہ والوں کے فائنل یئر کے ایکزام ہو چکے ہیں جن کے کیا ہے ابھی وہ رجلٹ نہیں آیا ہے تو ویٹ کریے ہو سکتا ہے لگ بگ ہو کیا سکتا ہے آ ہی سکتا ہے اگر جلد ہی آتا ہے اس کے بارے میں ہم بھی ایڈیو بنا دیں گے ہو سکتا ہے جلد ہی آ جائے اگر او تیس کے پہلے اس میں دیا ہے ٹو نائن دو ہزار بائیس یہ آپ کی رہنے والی ہے اس میں لیمٹ اگر اس کے پہلے آپ کا رجلٹ آ جاتا ہے تو آپ اپلی کیبل ہوں گے فارم بھرنے کے لیے آپ پیپر دینے جائیں گے اور آپ کا رجلٹ نہیں آ پایا تو آپ رہ جائیں گے اس سال پھر آپ کو انگلی وار جو بیکنسی آئیں گے اس میں فارم بھرا جائے گا تو آسا کرتے ہیں رجلٹ آ ہی جائے گا اس کے بعد کیا ہے رجلٹ آ گیا تو آپ فارم بھر دیجئے تیاری آپ کرتے رہیے تیاری میں آپ جھٹے رہیے اور رجلٹ لگ بھر لگ بھر نائنٹی پرسنٹ لگ بھر رجلٹ آ ہی جائے گا تو آپ اس کی تھوڑا فکر نہ کریں چلیے تو آسا کرتے ہیں بیڈیو اچھی لگتی ہے بیڈیو کو چلیے انت کرتے ہیں آسا کرتے ہیں بیڈیو اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سسکائب ضرور کر لیں اور لائک جرور کر دیں ٹھینک یو